بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جس حرف کی میں آپ کو ایکسرسائز جو ابو پر رہوں گا وہ ہے سواد تو لیٹس ٹارڈ شروع کرتے ہیں سواد کو دوسرے حروب کے ساتھ کس طرح اٹیچمنٹ کرتے ہیں آج ہم وہ سیکھتے ہیں اب دیکھو بیٹا سواد علی صاحب یہاں پر جانا ہے آپ نے اور اس طرح لکھنا ہے سواد علی صاحب اس کی دو چیزوں کو اپنے گو رکھنا ہے کہ سواد کو تھوڑی جگہ یہاں چھوڑنی ہے اور یہ جو پیالا گلائی کے اندر ہو جتنا سکہ آپ کا بریق ہوگا اتنا ہی جو ہے وہ آپ کا لفظ ہے وہ صحیح بنے گا سواد علی صاحب اب ہم نے سواد کو بے کے ساتھ جب ہم لانا ہے کہ کس طرح ملاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر جانا ہے آپ نے اور یہ اس طرح آپ نے بے کے ساتھ اس کو اٹیچمنٹ دے دے نہیں ہے سواد کو بے کے ساتھ آپ نے اس طرح ملانا ہے السلام بے کے ساتھ ملانے کے بعد اب ہم نے سواد کو جیم کے ساتھ ملانا ہے یہاں پر جانا ہے آپ نے اور یہاں پر آپ نے جیم بنا دیں ٹھیک ہے جی تو کوشش کرنی ہے کہ تھوڑا سا آپ نے چھوٹا بنانا ہے یہاں پر سواد کو ہم جیم کے ساتھ ملانا رہے ہیں جس طرح میں لکھ رہا ہوں پہلے آپ نے آہ حصہ سے رام کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ انہاروٹ کو دیکھنا ہے پھر آپ نے خود بھی پریکٹس کرنی ہے یہ تھا سواد کو جیم کے ساتھ اب ہم سواد کو ملائیں گے دال کے ساتھ اس ویڈیو اس کو دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ نے جو ہے وہ کوشش کرنی ہے کہ جو میں نے فائٹ بورڈ کے اوپر رسم جایا اس کو ضرور دیکھ لینا ہے یہ دیکھیں اس ویڈیو اسے دیکھنے کے لیے اس ویڈیو اسے دیکھنے کے لیے ہم نے سواد کو دال کے ساتھ بنانے کے بعد سواد کو ملانا ہے ہم نے رے کے ساتھ میں آپ کو ایک حرب بڑھا کر کے اس لیے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اس طرح سواد کو جیم کے ساتھ ملانا ہے اور یہ بقایا آپ نے چھوٹا بنانا ہے اس طرح آپ نے سواد رے سار بنانا ہے سواد رے سار کے بعد ہم نے سواد کو بنانا ہے سین کے ساتھ وہ کیسے یہاں آپ نے سواد بنا لینا ہے یہ باری چیز یہاں پر آپ نے آگے سین بنا دینا ہے سواد کو سین کے ساتھ سواد کو سین کے ساتھ ملانے کے بعد ہم سواد کو سواد کے ساتھ ملائیں گے یعنی کہ ڈبل سواد لکھنا ہے وہ کیسے پہلے آپ نے ایک دو لائن کے اندر لکھنا ہے سواد یہ والا جو آپ کو پتا ہے کہ ہم نے اس طرح لکھنا ہے ٹھیک ہے اور ایک سواد آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے اس سے آپ نے اس کے ساتھ یہاں وہ اٹیجمنٹ دینئے سواد کو سواد کے ساتھ آج کال بچے فری ہوتے ہیں سمروکیشن ہے تو ان دنوں میں جو ہے وہ آپ اس چیز کا فائدہ اٹھائیں اور اپنی لکھائی کی طرف توجہ کریں جن بچوں کی لکھائی نہیں ٹھیک کو کوشش کریں کہ ویڈیوز ڈیلی دیکھیں اور ڈیلی جو ہے وہ پریکٹس کریں اس طرح بیٹا آپ نے سواد کو لکھنا ہے ٹھیک ہے جی اب سواد کو لکھنے کے بعد سواد کو سواد کے ساتھ لکھنے کے بعد ہم نے سواد کو توہے کے ساتھ ملانا ہے یہاں میں نے جو ہے وہ ایک توہے لکھ دیا اور یہاں پر میں نے جو ہے اب اس طرح آپ نے سواد کو توہے کے ساتھ ملانا ہے اور پھر میں نے سواد کو دیا کے ساتھ ملانا ہے آپ نے جو ہے جو ہے جو ہے کہ ٹھیک ہے بیٹا لی آپ سے جو ہے وہ سواد بن پائے گا اس طرح آپ نے سواد کو توئیں کے ساتھ ملانا ہے ٹھیک ہے اور سواد کو توئیں کے ساتھ ملانے کے بعد ہم نے سواد کو ملانا ہے ان کے ساتھ شروع کر لیں آپ اس طرح آپ نے جو ہے وہ سواد کو این کے ساتھ ملانا ہے ٹھیک ہے بیٹا اب سواد کو این کے ساتھ ملانے کے بعد ہم نے ملانا ہے سواد کو فیر کے ساتھ کس طرح ملاتی ہے یہاں پر آپ نے جائے فیر لکھ لینا ہے ایسے سواد کو فیر کے ساتھ آپ نے اس طرح ملانا ہے سواد کو فیر کے ساتھ کس طرح ملانا ہے اس طرح آپ نے سواد کو کاف کے ساتھ ملانا ہے تجانی کا این کے ساتھ کس طرح ملانا ہے سواد کو拍 ہے ٹھیک ہے سوات کو کاف کے ساتھ میں آنے کے باہر سوات کو ہم نے گاف کے ساتھ منا نا ہے یہاں پہلے آپ سوات علیہ الساہ لکھ لیں اور یہاں پر آپ نے پھر سوات کو گاف کے ساتھ ٹیشمن دے دیں گے سوات کو لام کے ساتھ کس طرح مرانا ہے نیچٹ وہی طریقہ کار ہے سوات علیہ الساہ لکھنا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں سوات علیہ الساہ پھر آپ نے لام سوات کو لام کے ساتھ ملانے کے بعد سوات کو میم کے ساتھ ملائیں گے میم کے ساتھ ملائنے کے بعد سواتے ہیں سوات کو نون کے ساتھ ملائیں گے یہ دیکھیں بے نون بن بن رہا ہے اوپر سوات ہے کہ آپ پہلے والی جو ویڈیو ضرور دیکھیں اس سے یہ ہوگا کہ پھر ہی آپ سے یہ جو ہے وہ بن پائے گا اچھے طریقے کے ساتھ ٹھیک ہے اب سوات کو حاملنگ ہے وہ واو کے ساتھ ملانا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سواد با سو کے بعد سواد کو ہی کے ساتھ منانا ہے اور اب سواد کو ہم نے بنانا ہے چھوٹی یہ کے ساتھ سوٹی یہ کے ساتھ منانے کے بعد ہم نے سواد کو بڑھی یہ کے ساتھ اس دنہ ہم نے پہلے سواد بنا لینا ہے موسیقی اس طرح سواد کو بڑھئیے کے ساتھ پلانا ہے یہ تو آپ بیٹا لیکچر جو فور لائن کے اندر میں نے لکھنا سکھایا ہے اور انشاءاللہ تالہ ڈے فورٹی ٹو کے اندر میں آپ کو ایک لائن کو پر کس طرح لکھتے ہیں وہ میں آپ کو سکھاؤں گا یہ ہے بیٹا تمام ایکسرسائز سواد کی میں آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ آپ اس کو نوٹ کر لیں اور آپ کو سمجھ آ جائے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا فی مان اللہ اسلام علیکم